ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ ان کی سمیحنت کو جنت کے داخلے کا سبب بنائے میاں محمد عرشہ صاحب اور ان کی ٹیم ان کے ساتھی بوادی کے رہنے والے میں سب کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی سمیحنت کو ذریعہ نجات بنائے عذرات انوان بڑا ہی عظیم ہے دعوتِ توحید اللہ کی کبریائی کی طرح بلانا ایک اللہ کے سجدے کی طرح بلانا یہ دعوت وہی دعوت ہے جو دعوت فاران کی چوٹیوں پر کونین کے تاجدار نسلِ انسانی کے سردار کافلہِ نبوت کے سالار دکھیوں کے غم خار جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی اور یہ دعوت توحید کی دعوت وہی دعوت ہے جس دعوت پر انبیاء کو مارا گیا کچھ نبیوں کو شہید کر دیا گیا حضرات یہ دعوت اللہ کی توحید کی دعوت جس کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسمِ مبارک لولوحان ہوا طائف میں پتھر پڑے جنگیں ہوئیں نبی کونین علیہ السلام کو اپنا عبائی شہر مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مہاجر بن کے پردیسی بن کے مدینے جانا پڑا ہاں ہاں جو وہی دعوت ہے اللہ کی توحید کی دعوت کہلو وہ جو اپنی اپنی مرضی کے علیہ بنائے سب کو چھوڑو جو اپنی اپنی مرضی کے معبود بنائے سب کو چھوڑو آؤ اس اللہ کے آگے جھکو جس اللہ نے تمہاری یہ خوبصورت پیشانی بنائی ہے اتنا پیارا چہرہ جس کو انسان دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے آئینے ہی آئینے میں باتیں کرتا ہے کہ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے کبھی اپنے بالوں کو دے کر خوش ہوتا ہے کبھی اپنے رنگ کو دے کر خوش ہوتا ہے کبھی اپنے ہونٹوں کی لانیوں کو دے کر خوش ہوتا ہے اور حضرات پھر یہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا کون اور پیشانی بنانے والا کہتا ہے اپنے حسن پہ ناز کرنے والے اس کو بھی یاد کر جس نے تیرا خوشنما چہرہ بنایا ہے اور وہ کون ہے سارے بولو وہ اللہ ہے اللہ ہے وہ اللہ جس نے تیری پشانی بنا کر تیری صورت بنا کر اللہ اکبر اعلان کیا کہ میں نے تیری صورت کو اندھیروں میں بنایا ہے اتنی پیاری تصویر کوئی مصور روشنی میں نہیں بنا سکتا جتنی پیاری تصویر اس نے ماں کے چھکم کے اندھیرے میں بنائی ہے ہے کوئی دنیا کیسا مصور جو ایسی تصویر روشنی میں بنا سکے لائٹیں جلا کے بنا سکے اور مالک نے اعلان کیا مالک کائنات نے فرمایا حازا خلق اللہ حازا قرآن ہے تھوڑا تھوڑا بولو گی انشاءاللہ نیکی ملے گی حازا خلق اللہ فَأَرُونِي مَعْذَا خَلَقُو اللہ پاک نے چیلنج کیا حازا خلق اللہ یہ سورت یہ آنکھیں یہ رخصار یہ پیارے سہوٹ کس نے بنائے اللہ نے بنائے مالک کائنات نے فرمایا یہ سورت اللہ نے بنایا یہ چاند اللہ نے بنایا جگمہ گروشن ستارے اللہ نے بنائے اللہ اکبر قبیرہ زمین کا سینہ چیر کر دریاب اللہ نے جلائے لوگوں تھاٹے مارتا سمندر اللہ نے بنایا سمندر میں مخلوقات اللہ نے بنائی اور اللہ ذلجلال نے ساری چیزیں پیدا کر کے فرمایا حازا خلق اللہ فَعَرُونِي مَعْذَا خَلَقَلَّزِينَ مِنْ دُونِي اے لوگوں یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے اللہ اکبر قبیرہ تیرے ہاتھ اللہ نے بنائے تیرے پیر اللہ نے بنائے آسمان اللہ نے بنایا زمین اللہ نے بنائی کھیتی اللہ نے بنائی پہاڑ اللہ نے بنائے یہ تو اللہ نے سب کچھ بنایا ہے لاؤو لوگو دکھاؤنا جو اللہ کے محاصفات دوسروں نے بنایا کیا بنایا ہے اگر بتی ہے بند کر دو پچھلے جو اے ختم کر دے توڑی میرے پانی اللہ چیزہ دیں حضرہ توجہ فرما حضرہ مالک کائنات نے فرمایا حازا خلق اللہ فارونی مازا خلق الذین من دونی اے لوگو یہ ساری چیزیں تو اللہ نے بنائی ہیں مالک کائنات نے فرمایا یہ تو سب کچھ میرا بنایا ہے جن کو تم نے میری کرسی پہ لا بٹھایا جن کو تم نے میری گدی پہ بٹھا دیا ہے میرے سواج جن کو تم نے مشکل کو شاہ بنایا میرے سواج ان کو تم نے حاج ترواز سمجھا کرنی بھرنی والے سمجھا کچھ لاؤ تو سہی مجھے بھی دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے اللہ اکبر گبیرہ اللہ نے یہ تیرے جو بال بنائے ہیں وال والتے ماشاءاللہ ٹائی تین کلو دا اے چھوٹا سا بال جس کا وزن ہی کوئی نہیں اللہ جانتا ہے اگر اس کو اکھیڑ دیا جائے یہ سارے مل کر اس کو اس جگہ پر فٹ نہیں کر سکتے جو اللہ نے برایا ہے اللہ کی تخلیق کا مقابلہ کون کر سکتا ہے یہ دعوت تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فران کی چوٹیوں پر پیش کی اور لوگوں اس دعوت کے لیے نبی پاک کو دکھ اٹھانا پڑے تکلیفیں اٹھانا پڑی سگا چچا نبی پاک کا کون ابو لاب یہ میرے پاک نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو دعوت دیتے یا ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو اللہ کی توحید کا اقرار کرو اللہ کی اکتائی کو مانو اللہ ذل جلال کی توحید کو مانو نبی پاک علیہ السلام کا چچا ابو اللہ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے جس مجمع میں نبی پاک گفتگو شروع کرتے اللہ اکبر قبیرہ لوگوں کے جھرمت میں لوگوں کے اکٹھ میں نبی پاک یہ دعوت پیش کرتے یہ نامراد پیچھے آکر نبی پاک کو کینکریاں مارتا اور کہتا لوگو یہ میرا بتیجہ ہے مجنون ہو گئے اس کی بات نہ ماننا یہ ہمارا بتیجہ مجنون ہو گئے آئے اس کی بات نہ ماننا اس کی بات نہ ماننا لوگوں پرائے تو پرائے رہ گئے اپنوں نے مخالفت کی کیوں لا الہ الا اللہ میں قربان جاؤں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے نہیں ایک دن بھی دل برداشتہ نہ ہوئے اس دعوت کے لئے نبی پاک نے مارکائی اس دعوت کے لئے نبی پاک نے مخالفت برداش کی اور دنیا کو بتایا ہے اے کائنات کے لوگو میرا اللہ ایک ہے وہی عبادت کے لائک وہی سجدے کے لائک ہر کشم کی عبادت کے لائک کس کی ذات ہے اللہ کی ذات مالی عبادت ہو صدقہ خیرات نظر نیاز چڑھاوہ منت منوطی کسی کے نام کی نہیں صرف ایک اللہ کے نام مالی عبادت کس کے نام کی بھلو بھلو مالی عبادت کے لائک بھی اللہ بدنی عبادت رکو سجدہ قیام تشو سب اللہ 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 ہاں ہاں اور پھر کونی عبادت ورد وظیفے ذکر و اذکار کون ہے اس کے لائک اللہ یہ سارے اللہ کے حق ہیں اللہ کے حق اللہ کے حق بندوں کو نہ دیا کرو اللہ کے حق مخلوق میں تقسیم نہ کیا کرو اللہ اکبر کبیرہ مخلوق بندگی کر کر کے اب بندہ بندگی کر کے اللہ کا ولی تو بن سکتا ہے مشکل کو شاہ نہیں بن سکتا بندہ بندگی کر کے لوگوں اللہ کا نیت بن سکتا ہے مقرب بن سکتا ہے مگر دنیا کا حاجت روان نہیں بنتا یہ دگری میرے اللہ کی ہے لوگوں یہ شان میرے اللہ کی ہے مشکلوں کو آسان کرنا حاجتوں کو پورا کرنا کشتیوں کو کنارے لگانا بیماروں کو صحت دینا بے اولادوں کو اولاد دینا یہ سارے کام کس کے ہیں اس میں مخلوق کا اختیار نہیں ہے نہ اللہ نے کوئی جسٹریبیوٹر بنائے نہ اللہ نے کوئی ایجنٹ بنائے نہ اللہ نے کسی شہر میں کوئی ڈیلر بٹھایا کہ جاؤ میرے ڈیپو پر رش بڑھائے وہاں ڈیلر کے نا نا یہ کام اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کسی کے پاس نہیں عقیدہ توحید کی حصیت کیا ہے یہ جسم ہے نا ہاتھ ہیں کام کر رہے ہیں آنکھیں ہیں کیا کر رہی ہیں بولو مجھے دیکھ رہے ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آنکھیں دیکھ رہی ہیں کان چل رہے ہیں کس سن رہے ہیں کان سن رہے ہیں زمان بول رہی ہے پاؤں چل رہے ہیں دل دھڑک رہا ہے دماغ سوچ رہا ہے یہ سب کچھ کب تک ہے جب تک اندر روح ہے جب تک روح ہے زمان بولے گی جب تک روح ہے کان سنیں گے جب تک روح ہے آنکھ دیکھے گی جب تک روحے ہاتھ پکڑیں گے جب تک روحے پاؤں چلیں گے جب روح نکل گئی تو سارا سسٹم موطل ہو جائے گا ساری مشروری ختم ہو جائے گی